بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک پرفیکٹ پومی گرینٹ یعنی ایک پرفیکٹ انار جو ہے اس کی کٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو ویورز آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ انار کو چھلنا اور اس کو کٹنا جو ہے وہ انتہائی مشکل پروسس ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بیچ میں سے کٹ دیتے ہیں اور پھر اس کا جوس جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور انار کے سارے کے سارے دانے خراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو انار اس طریقے سے کٹ کرنا بتاؤں گی کہ آپ کا ایک کترہ جو انار کا جوس ہے وہ بھی زائے نہیں ہوگا وہ بھی نہیں نکلے گا پلس آپ کے سارے کے سارے دانے اسی طرح سے ثابت نکل آئیں گے انار میں سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو سٹیپ ون ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار کے اوپر جو ہے وہ کٹس لگا دینے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کٹس لگا رہی ہوں یہ آپ نے وقفے وقفے سے لگانے ہیں اور جتنے وقفے سے میں لگا رہی ہوں دو انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے ہر کٹ کے درمیان میں تو جس طریقے سے یہ میں کٹ لگا رہی ہوں سیم ٹو سیم آپ نے اس طریقے سے کٹ لگانے اور کٹ اتنے ڈیپ نہیں لگانے کہ انار کے جو دانے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے اور کٹ اتنے ہلکے بھی نہیں لگانے کہ چھلکہ بھی جو ہے وہ نہ کٹ پائے تو آپ نے کٹ اتنے لگانے ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ جو چھلکا ہے نار کا وہ کٹ چکا ہے جیسے کہ آپ نے چھوڑی دیکھ رہے ہیں وہ اندر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نار کا چھلکا جو ہے وہ کٹ چکا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے میں نے سارے کٹ لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا ڈیپ کٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کتنا ڈیپ ہونا چاہیے اتنا ڈیپ ہونا چاہیے کہ اٹلیسٹ جو ہے وہ چھلکہ اس میں کٹا ہوا ہونا چاہیے سارا اب یہ ہم نے سارا پروسس کر لیا یہ آپ کو میں کٹس دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے اور میں نے کتنے فانسلے پر لگائے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے اور ہر کٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ آپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک جیسے ایک فلاور کی شیپ ہوتی ہے آپ نے ویسے لگانا ہے اور یہ میں نے انار چھنک پی گیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ انار جو تھا وہ بہت ہی ریڈ تھا اور جب میں نے اس کو کھایا تھا تو یقین جانئے یہ بہت میٹھا بھی تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جب اس کو سارے کٹس لگا دیئے ہیں اس کے چھلکے کے اوپر تب ہم نے اس کو درمیان سے جو ہے وہ کاٹنا شروع کرنا ہے تو اب آپ دیکھیں جیسے میں نے اس کو درمیان اس کا جو ایکسٹرا حصہ تھا جو کہ نرم سا ہوتا ہے گودہ ٹائپ ہوتا ہے نرم نرم تو وہ پھر میں نے ایکسٹرا حصہ جو ہے وہ نکال دیا ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ وہ زیادہ ایکسٹرا ہے تو اب وہاں سے آپ ریمو کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے سبحان اللہ کی کتنا خوبصورت اور یہ ریڈ انار نکلا ہے یہ اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کیسے اس نے جو ہے وہ چھلکے کے اندر کتنی ایک تخلیق رکھی ہے اس کی آپ نعمتوں کے جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے تو اس طرح میں ایک ایک کر کے سارے کی ساری جو یہ فلاور بن جائے گا میں اس کو کھولوں گی اور آپ دیکھیں گے ایک اینڈ میں بلکل فلاور کی لک آئے گی اس کی تو یہ دیکھیں گے میں نے ابھی تین جو ہیں وہ اس کی پارٹس آپ سمجھ لوگ کہ اس کی پیٹلز ہیں جو کہ میں نے کھولی ہیں اور یہ بلکل ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ریڈ ہے اور میتھا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ یہ آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے ایک بھی دانہ اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ خراب ہے تو یہ بلکل دیکھیں ایک فلاور کی شیپ اس میں لگ گئی ہے بن رہی ہے ایک فلاور کی شیپ سامنے آ گئی ہے تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک فلاور ہے ریڈ کلر کا تو اب یہ سارا پروسس کرنے کے بعد یہ پروسس جو ہے وہ تو آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ اس میں ٹرین ہو جائیں تو فائیو منٹس بھی نہیں لگیں گے تو ویدن فائیو منٹس سے آپ ایک پومی گرینٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پیل آف کر سکتے ہیں اور اس کے تمام چلکے اتار کے اور تمام دانے جو ہے وہ اس کے صحیح سلامت آپ اتار کے رکھ سکتے ہیں تو جی اب میں نے اس کو کاٹ لیا اور کاٹ کے جب میں نے انار کی جو ہے وہ کھول کے اس کے تمام حصوں کو کھول دیا تو اس کے بعد میں اب اس کے جلدی سے جو ہے وہ سفید حصے جو ہے وہ الگ کر لوں گی ویسے تو اگر آپ یہ ساتھ کھا بھی لیں انار کے تو کوئی اتنا اس میں نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بنایا ہوا اس کے اندر تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ہوگا لیکن میں یہ حصوں کو جو ہے وہ الگ کر رہی ہوں اور میں دانوں کو الگ کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اندہول بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو فائیو منٹس سے زیادہ یہ کام کرنے میں نہیں لگیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویدن فائیو منٹس جو ہے وہ آپ ایک انار کمپلیٹلی اس کو پیل آف کر سکتے ہیں اور اس کا دانہ دانہ جو ہے وہ دوسرے دانے سے الگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھلکہ ہے اس میں آپ کو ایک انار کا دانہ بھی نظر نہیں آرہا ہے اٹمینز کے یہ اور اگر آپ اس کو انار کو اس طریقے سے کھٹیں گے تو یقین مانئے آپ لوگ ایک ایسا نہیں ہوگا کہ انار کے دانے بیچ میں فس جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو انار کے جو میں بیچ میں سے اس کے جو دانے ہیں وہ کتنی آسانی کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ نکل رہے ہیں صرف میں نے ان کو تھوڑا سا ہاتھ مارنے کی دیر ہے اور وہ جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روانی کے ساتھ نکل رہے ہیں باہر تو اتنی زیادہ پرابلم ہے اور اگر آپ دوسری طرح سے کھٹیں گے تو انار کے دانے بیچ میں دھنسے میں ہوں گے اس طرح سے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کو انار کے دانے نکالنا بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے تو یہ جو ہے اگر آپ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اگر انار کو کھٹیں گے تو یقین جانیے آپ لوگ جو ہے وہ بہت مجھے بھی دعائیں دیں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئے گی بہت انفرمیٹیو ہوگی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ویورڈز کے آج کل جو سیزن ہے وہ انار کا سیزن ہے انار آ چکے ہیں جی اور مارکیٹ میں آ چکے ہیں اویلیبل ہیں اور انار کا سیزن چل رہا ہے اور پرسنلی مجھے بھی انار بہت زیادہ پسند ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ انار میں جو ہے وہ جو ایک ایسا بھی کوئی دانہ ہوتا ہے جو جنت کا ہوتا ہے جنت کے پھل میں سے ایک انار میں کوئی دانہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہے میں نے سنی ہے اگر آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن آثنٹیکیٹڈ ہے اگر وہ تو آثنٹیک ہے تو کائنٹلی آپ نے جی کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یا کی آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے کے نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے دو سے تین جو ہے وہ اس کی پیٹلز ہیں جن کو میں نے پیل آف کر لیا ہے اور میں نے بالکل انار کے دانے یہاں سے نکال لیا ہے اور آپ پیچھے والی پیٹلز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ ایک بھی انار کا جو ایک گرین ہے ایک دانہ ہے وہ لیفٹ آور نہیں نظر آ رہا تو انشاءاللہ جب آپ یہ پروسس کرو گے تو انشاءاللہ آپ مجھے ضرور دعائیں دو گے کہ ہاں جی آپ نے بہت اچھا ہمیں پروسس بتایا ہے اور ہم اس سے انار جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چھیلنے اور بڑی آسانی ہوگی آپ کو انار چھیلنے میں ویسے انار موسری لوگ کھانا اسی لیے ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ انار کو جو ہے وہ چھیلنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے تو یقین جانیے اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے نا تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی انار کے دانہ رائے کا جائے یا خراب ہو اور انی سٹیپس کو فالو کیجئے تو انشاءاللہ تو اب میں اس کو کافی منس پیٹ سے چھیلنے شروع کر دیا تھا اور ٹوٹل مجھے فائیو ٹو سکس منٹس لگے تھے اس انار کو پیل آف کرنے میں اب درمیان سے جو لیفٹ آور ایریا تھا میں اس کو کلین کر رہی ہوں اور اس میں سے جو بھی انار کے دانے ہیں اور میں اس کو نکال رہی ہوں اب یہ میرے پر صرف دو پیٹلز جو ہیں وہ لیفٹ آور رہ گئی ہیں تو میں ان کو بھی جو ہے وہ ان سے بھی دانے نکال کے اس کو میں صاف کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آسانی سے ویسے انار کے دانے اتنی آسانی سے نکلتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس پروسس کو فالو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے جو انار کے دانے وہ خود پر خود جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے یعنی آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی ان کو صاف کرنے میں تو تو اسی طرح کرتے کرتے ہم نے ہر پیٹل کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی دانہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو انار کا اور جیسے رسک ہے تو رسک کو تو ہمیں ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے تو اب یہ میرے پاس ایک لانسٹ پیٹل بجی تھی جس کو میں لیفٹ آور تھی جس کو میں نے ابھی صاف کرنے جا رہی ہوں مرس میں سے انار کے جتنے بھی دانے ہیں وہ میں نکالنے جا رہے ہیں اور یہ میرا کام ہو گیا جی فائنل ہو گیا ہے اور پہنچ گیا ہے فائنلائز ہو چکا ہے اور اب میں نے سارا انار چھیلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیفٹ آور انار کے چلکے کے اوپر ایک بھی انار کا ایسا دانہ نہیں ہے جو کہ موجود ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انار بالکل وہ صاف ہو چکا ہے اور یہ انار کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ ہے آپ کے پاس تو میں امید کرتی ہوں ویورز کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس پر کمنٹ کیجئے گا اس کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ذاتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور پلیز اپنی آپی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو انشاءاللہ اب اپنی اپکمنگ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ